اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج نو فروری دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرکام روس اور یکرین کی جنگ کو ایک سال مکمل ہونے جا رہا ہے آج اس جنگ کا تین سو باونوہ دن ہے اس جنگ کے اندر مجموعی طور پر ایک سال میں سات لاکھ کے قریب جو افراد ہیں وہ مارے گئے ہیں زخمی ہوئے ہیں لاپتہ ہوئے ہیں اب یہ روس اور یکرین کی جنگ ہے یہ دنیا کی ایٹمی جنگ بننے جا رہی ہے اس جنگ کے اندر پہلی بار ایٹم بموں کا استعمال ہونے جا رہا ہے اس جنگ کے اندر امریکہ برطانیہ فرانس اور جرمنی براہ راست روس کے سامنے آ چکے ہیں اور آج کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ یکرینی صدر زلنسکی نے یورپی ملکوں کا دورہ کیے ہیں سب سے پہلے وہ برطانیہ کے وزٹ پر پہنچے ہیں جہاں پر ان کی برطانیہ وزیر آزم رشی سوناک سے ملاقات ہوئی ہے برطانیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم یکرین کو بچانے کے لیے یکرین کو روس کے خلاف جتانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے برطانیہ وزیر آزم نے کہا ہے کہ ہمارے جہاز ہمارے ٹینک ہمارا اسلحہ یہاں تک کہ ہمارے ایٹم بم یکرین کے لیے حاضر ہیں اور ہم روس کو کبھی بھی یکرین پر قبضہ کرنے نہیں دیں گے روس کے خلاف یکرین کی مدد جاری رکھیں گے ہمارے جو چیلنج چیلنجر نامی جو ٹینک ہیں وہ یکرین کی مدد کریں گے ہمارے جو فائٹر جیٹ ہیں وہ یکرین کی مدد کریں گے اس حوالے سے برطانیہ نے یکرینی صدر زلنسکی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم یکرین کے پائلٹس کو ہنگامی بنیادوں پر تربیت دیں گے انہیں تیار کریں گے انہیں ٹرین کریں گے اور یہی نہیں بلکہ برطانیہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو یکرینی فوجی ہیں ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ برطانیہ یکرین کی اسلحے کی تمام کی تمام ضرورت کو پورا کر رہا ہے رپورٹس کے اندر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ برطانیہ اپنے ملک کا اسلحہ بھی یکرین کو دے رہا ہے اور دنیا کے مختلف ملکوں سے جیسا کہ پاکستان ہے وہاں سے بھی اسلحہ لے کر یکرین کو پہنچا رہا ہے اور یکرینی صدر زلنسکی کو سو فیصد مالی مدد کا بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کی جو مالی ضروریات ہیں آپ کی فوج کی جو ضروریات ہیں اور آپ کے لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ برطانیہ کے ذمہ ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس جنگ میں یکرین کے اتحادی کے طور پر اتنا امریکہ نہیں ہے جتنا کہ برطانیہ ہے اور روس کی دشمنی میں برطانیہ جتنا زیادہ رول پلے کر رہا ہے اتنا تو امریکہ بھی پلے نہیں کر رہا ہے اسی وجہ سے جو روسی حکام ہیں انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی قیمت برطانیہ کو ادا کرنا پڑے گی رپورٹ سے بتایا جاتا ہے کہ روسی حکام یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا پہلا ایٹم بم چلایا تو ہمارا پہلا ایٹم بم لندن پر گرے گا ہم اپنے پہلے ایٹم بم کے ذریعے سے لندن کو تباہ کریں گے چنانچہ ناظرین اکرام برطانیہ اور روس کے درمیان یکرین کی وجہ سے کافی تلخیاں ہو چکی ہیں کافی تعلقات متاثر ہو چکے ہیں جو سابق برطانی وزیر آزم تھے جن کا نام بورس جانسن تھا اسے قتل کرنے کا بھی روس نے اعلان کیا تھا برطانی وزیر آزم بورس جانسن نے خود کہا ہے کہ جب میں وزیر آزم تھا تو روس کے صدر ولادی میر پیوٹر نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں میزائل مار کر آپ کو چند سیکنٹوں میں قتل کر دوں گا ختم کر دوں گا تو اس لئے ناظرین اکرام یہ جنگ براہ راستے امریکہ برطانیہ اور روس کی جنگ بن چکی ہے اسی طرح سے ناظرین اکرام خبر تازہ ترین یہ بھی آ رہی ہیں کہ پیرس کے اندر تین ملکوں کا ایک بڑا اجلاس بھی ہوا ہے اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یکرینی صدر زلنسکی نے برطانیہ کے وزیر کے بعد فرانس کا دورہ کیا ہے اور فرانس کے دار الحکومت پیرس کے اندر ہے فرانسیسی صدر ایمانول میکرون سے اور جرمن چانسلر آلف شل سے ان کی ملاقات ہوئی ہے جرمن چانسلر آلف شل نے اور فرانسیسی صدر ایمانول میکرون نے جو یکرینی صدر ہیں ولادمیر زلنسکی ان کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی ہے فرانس کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہمارے ہتیار ہمارے مزائل ہمارے ٹینک ہمارا گولہ بارود ہمارا خزانہ یکرین کے لیے حاضر ہے ہم یکرین کو روس کے ہاتھوں فتح ہونے نہیں دیں گے اور یکرین پر روس کے قبضے کو قبول نہیں کریں گے رپورٹ سے بتایا جاتا ہے کہ ولادمیر زلنسکی نے کہا کہ ابتدائی زمانے میں جنگ کے فرانس یہ چاہتا تھا کہ یہ جنگ ڈائی لاغ اور مذاکرات کے ذریعے سے حل کی جائے لیکن اب فرانس کا موقف وہی ہے جو یکرین کا موقف ہے کہ روس سے تب تک ڈائی لاغ یا مذاکرات نہیں کر جائیں گے جب تک کہ روس ہے یکرین کے سارے علاقے یہاں تک کہ کریمیہ جزیرہ جو دوہزار چودہ میں چھینا تھا وہ بھی واپس نہ کر دے دوسری طرف ناظرین اکرام جرمن چانسلر آل اف شلز نے بھی کہا ہے کہ ہمارے ٹینک وہ یکرین کے لیے حاضر ہیں ہمارے جنگی جہاز اور ہماری فوجیں اور ہمارے ہتیار وہ یکرین کے لیے حاضر ہیں بتایا جاتا ہے کہ جرمنی کے پاس لیوپارڈ نامی ٹینک ہیں جو دنیا کے بہترین خطرناک جنگی ٹینکوں میں شمار ہوتے ہیں جرمنی نے کہا ہے کہ ہمارے ٹینکیں یکرین کو جلد فراہم کر دیے جائیں گے جرمنی اور فرانس یہ دو ایسے ملک ہیں جن کے بارے میں خدشات تھے پچھلے دو تین ہفتوں سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ فرانس اور جرمنی بڑے پریشان ہیں کیونکہ ان کے ملک کے اندر یکرین کی جنگ کی وجہ سے کافی تباہی مچی ہوئی ہے لیکن آج کی اس ڈیویلیمنٹ کے بعد یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس اور جرمنی بھی یکرین کے ساتھ ہی ہیں وہ منافقت سے کام لے رہے تھے روس کے ساتھ اور روس کے مقابلے میں جرمنی نے اور فرانس نے مل کر یہ کہا ہے کہ ہمارے آپس ہی اختلافات الگ ہیں لیکن ہم یکرین کی مدد اور حمایت جاری رکھیں گے یہ ایمانوال میکرون اور فرانسیسی صدر ایمانوال میکرون اور جرمن چانسلر آلف شلز نے یکرینی صدر زلنسکی کو یہ کہا ہے اسی طرح سے ناظرین کام رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ یکرینی صدر زلنسکی آج برسلز کا دورہ کر رہے ہیں جہاں پر وہ ناظرین اکرام اٹلی کی جو خاتون وزیر آزم ہیں ملیونی ان سے ملاقات کریں گے اور اسی طرح سے دیگر یورپین آفیشل سے وہ ملاقاتیں کریں گے تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو تازہ ترین ڈیویلمنٹس ہیں ان میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ یورپ اور نیٹو یہ متفق ہیں کہ ہم نے روس کو مارنا ہے ہم نے روس کو یکرین پر قبضہ کرنے نہیں دینا ہے اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جو ہتیار برطانیہ دے رہا ہے جرمنی دے رہا ہے فرانس دے رہا ہے ان ہتیاروں میں روس کے اندر اٹیک کرنا شامل نہیں ہے لیکن روس کی فوجیں جو یکرین میں آئی ہوئی ہیں ان کو مارنا ضرور شامل ہے تو یوں ناظرین اکرام یہ جنگ اور زیادہ خطرناک ہو رہی ہے یعنی روس کے خلاف نیٹو کا یورپ کا بھرپور طریقے سے یکرین کو سپورٹ کرنا اسلحہ دینا ہتیار دینا یہ روس کو اکسا رہا ہے چنانچہ روس نے اس تازہ ترین دورے کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو ذمہ دار ہوگا اگر ہم نے ایٹم بم چلائے یا اگر ایٹم بم چلے چنانچہ اس حوالے سے آج کی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ جو جزیرہ کریمیہ تھا یوکرین کا جو دوہزار چودہ میں روس نے چھینہ تھا اس حوالے سے روسی حکام نے خبردار کیے ہے کہ یہ جو جزیرہ کریمیہ ہے یہ روس کا حصہ ہے اگر اس پر حملہ کیا گیا تو یہ روس پر حملہ تصور ہوگا اور اگر اس پر حملہ ہوتا ہے تو یہ روس پر حملہ ہوگا اور بدلے میں روس اپنے دفاع کے لیے پھر ایٹم بم چلانے کا حق رکھتا ہے تو گویا کہ ایٹمی جنگ کا جو خطرہ ہے ایٹم بموں کا جو چلنے کا اندیشہ ہے وہ بقائدہ اب ایک طرح سے حتمی نتیجے پر جا پہنچا ہے حتمی طور پر آگے بڑھ چکے ہیں چنانچہ ناظرین اکرام اگر فرانس برطانیہ جرمنی کے ہتیار روس پر برسیں گے جیسا کہ گلشتہ دو مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں اب کل کی خبر یہ تھی کہ ایک ہزار سے زائد فوجی روس کے چوبیس گھنٹوں میں یکرین نے مارے ہیں اور کل کی خبر یہ تھی کہ دس بلین ڈالر کا جو ہمارس نامی مزائل ہے وہ پولینڈ کے ذریعے سے یکرین کو امریکہ نے دینے کا اعلان کیا ہے ظاہر سی بات ہے اس کے ذریعے سے روس پر حملے ہوں گے تو یوں جو سال دوہزار تئیس ہے جو اس جنگ کا دوسرا سال ہے یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو رہا ہے رپورٹس یہ بتا رہی ہیں امریکہ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل ہیں کہ یہ وائیڈر وار بن چکی ہے یہ پھیلنے والی جنگ بن چکی ہے اور اس جنگ کے اندر پہلے سے زیادہ خطرات بڑھ چکے ہیں یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گوترس کا یہ بیان موجود ہے دوسری طرف ناظرین اکرام خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو چیچنیا کے کمانڈر ہیں رمضان کا دروف جو چیچنیا کے سربراہ بھی ہیں جو بیس ہزار چیچنیا کے جنگجوں کے ساتھ یکرین کے خلاف روس کی ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں جو رمضان کا دروف ہیں چیچنیا کے مجاہدین کے کمانڈر انہوں نے کہا ہے کہ روس کو فوری طور پر پولینڈ پر حملہ کر دینا چاہیے یکرین کے بعد اگلا نمبر پولینڈ کا ہوگا اور پولینڈ پر روس قبضہ کرے کیونکہ پولینڈ ہی وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ یکرین کی مدد کر رہا ہے اور یورپ اور نیٹو کا اصلحہ جمع کر کے یکرین تک پہنچا رہا ہے اور روسی فوجیوں کو مار رہا ہے جس پر پولینڈ نے بڑا سخت رد عمل دیے ہے اور یہ کہا ہے کہ پولینڈ پر اگر روس نے چیچنیا کے مجاہدین یا جنگجوں نے حملہ کیا تو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے ناظرین اکرام حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یہ جنگ تیزی سے پھیل رہی ہے اس جنگ کی اندر اگر میں اندرونی جو صورتحال ہے یکرین کی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو یکرین کا تقریباً اگر ہم تین حصے کریں تو ایک مکمل حصہ روس کے قبضے میں ہے دوسرے حصے پر لڑائی چل رہی ہے اور تیسرا حصہ وہ یکرین کے پاس ہے اور اس جنگ کی اندر سات لاکھ جو لوگ مارے گئے ہیں وہ زیادہ تر یکرینی ہیں اور روس کے بھی ایک لاکھ فوجیوں کو مارنے کا شہریوں کو مارنے کا دعوی ہے لیکن روس کے بقول ہمارے بیس ہزار لوگ مارے ہیں اور اس جنگ کی اندر تقریباً ڈیڑھ کروڑ سے پونے دو کروڑ جو یکرینی شہریں ہیں وہ اپنے گھروں سے بھاگے ہیں آج یکرین اجڑ چکا ہے یکرین کی معیشت کو ایک ہزار عرب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور یکرین بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے ظاہراً تو یہ دعوے کی جا رہے ہیں کہ امریکہ نیٹو برطانیہ مل کر روس کو سبس سکھا رہے ہیں لیکن یہ جنگ ناظرین اکرام امریکہ کے اندر یورپ کے اندر اور برطانیہ فراز جرمنی جیسے ملکوں میں تباہی مچا چکی ہے دوسری طرف ناظرین اکرام خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ روس نے امریکہ کے تقریباً ستر سے زائدے جو امریکہ کے ٹاپ اوفیشل تھے ان کی روس کی اندر داخلے پر پبندی لگا دی ہے کہ وہ دائمی طور پر روس میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں اور روس کے سفارتکاروں پر روسی کمپنیوں پر امریکہ میں پبندیاں لگ رہی ہیں یورپی ملکیں روسی سفیروں کو روسی سفارتکاروں کو نکال رہے ہیں بدلے میں روس بھی اسی طرح کی پبندیاں ان کے اوپر لگا رہا ہے اور یہ جنگ ناظرین اکرام بڑھتی جا رہی ہے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن وہ اس جنگ کو خود مانیٹر کر رہے ہیں اور اس جنگ کی اندر وہ خود ہدایات دے رہے ہیں اور اپریشن کی خود کمان کر رہے ہیں آج کی ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں خبر یہ ہے کہ امریکہ کے ایک تحقیقی صحافی ہیں ایک ریسرچ صحافی ہیں جن کا نام سیمور حرش ہے انہوں نے اعتراف کیا ہے اور انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ امریکہ نے نارڈس ٹیم ون اور نارڈس ٹیم ٹو جو گیس پائپ لائن ہے جو روس ہے یورپ کے لیے گیس کو فراہم کرتی ہے اس کو دھماکے کے ذریعے سے اڑایا ہے میرے سامنے یہ الجزیرہ پر نشر ہونے والی رپورٹ موجود ہے جو بنیادی طور پر دا ٹائمز جو کہ برطانوی میڈیا نیٹورک ہے اس پر نشر ہوئی ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یو ایس نے امریکہ نے نارڈس ٹیم گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑایا تھا اس حوالے سے جو انوان ہے دی ٹائمز کا اس کے اندر یہی لکھا گیا ہے کہ یو ایس بم نارڈس ٹیم گیس پائپ لائن کلیمز انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ سیمور حرش یہ ان کا یہ بیان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ وہ جان بوچ کر روس کے خلاف حملے کر رہا ہے یہ جو نارڈس ٹیم ون کی پائپ لائن تھی یہ بڑی اہم پائپ لائن تھی اور اس سے روس کو بڑا غصہ آیا تھا اور روس نے اس پائپ لائن پر دھماکے کے بعد یوکرین پر اندھا دھند بمباری کی تھی اور اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے ہے تو یوں براہ راست یہ جنگ امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی جیسے ملکوں کے درمیان ہو رہی ہیں اور اس جنگ میں ظاہر سی بات ہے کہ ایٹم مبلاس بھی چلیں گے کیونکہ جس طرح سے حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں یہ حالات ایٹمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں یہ اب تک کی روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے اہم ترین خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ خبروں کی دنیا کے نام سے ہے اسے فالو کر لیں اور اسی طرح سے ناظرین اکرام اپنی رائے بھی کومنٹ کے ذریعے سے دیا کریں دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو نشر کر لیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ